موسیقی جس طرح سے لوگوں یا بزنس کے نام یونیک چھوٹے یا میموریبل ہوتے اس طرح سے ڈومین کے نام بھی یونیک چھوٹے اور یاد رہ جانے والے ہونے چاہیے اس سے آپ کا نہ صرف برینڈ بنتا ہے بلکہ لوگوں کو یاد رہ جانے کی وجہ سے وہ ٹرافک بھی بار بار آپ انکریز کر سکتے ہیں اس میں صرف نام کے ہی نہیں بلکہ کچھ ٹیکنیکل فیکٹرز بھی ہیں جو ڈومین سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ڈومین کی حد تک یعنی کہ جو آپ کی ڈومین نیم ہے اس کی حد تک وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے گوگل ان کو میر کرتا ہے اور وہ کیسے آپ کو ایسی او میں رینکنگ دے سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بیسیکلی یہ سب جو کر رہے ہیں یہ گوگل کے سارے فیکٹرز ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کی بیس پہ گوگل آپ کو جج کرتا ہے اور اس کی بیس پہ گوگل آپ کو پوائنٹس دیتا ہے اور یہ پوائنٹس بیسیکلی الٹیمیٹلی آپ کے وہ 200 پلس فیکٹرز میں جا کر ایک ایگریگیٹ یعنی کہ ایک مشترکہ ایک سینٹر مین پوائنٹس بنتے ہیں اس کے بعد رینک ڈسائیڈ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ یا کسی بھی پیچ پہ رینک نہیں کریں گے تو یہ سارے فیکٹرز بہت امپورنٹ ہیں اور ان میں سے ہر چیز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بیس پہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی کریکٹرسٹک زیادہ امپورنٹ ہے کون سی کام بھی امپورنٹ ہے اور کون سی گوگل دیکھتا ہے کون سی گوگل نہیں دیکھتا ہے ان میں سے ایک ڈومین کی لیول تک بھی ہے کہ ڈومین میں کیا نام آرہا ہے اس میں ایکسینشن کون سی ہے وہ ڈاٹ کام ہے ڈاٹ او آر جی ہے یا ڈاٹ نیٹ ہے اس کے بعد اس میں پہلے www لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا اس میں آپ کی ڈومین میں آپ کا نام کیا آرہا ہے اس میں آپ کا کیورڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو گوگل میئر کرتا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو الگ الگ باری باری ڈسکس کریں انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ اپنی یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ ڈومین کی حد تک پہلے اچھی رینک کر سکیں لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ڈومین کے فیکٹرز اکثر آپ چینج نہیں کر پاتے کچھ حد تک چینج کر پاتے ہیں کچھ حد تک نہیں کر پاتے اس کی ریزن میں بتا جاتا ہوں ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے آلیڈی بزنس رکھتا ہو اسے ڈومین لی ہو تو اس صورت میں آپ اس کو ڈومین چینج نہیں کروا سکتے لیکن کسی حد تک آپ اگر کلائنٹ کو کنویز کر سکیں تو می بھی آپ ان کا نام بھی چینج کروا سکیں یا اگر نام نہیں تو اٹ لیسٹ ان کی ٹاپ لیول ڈومین یعنی کی ایکسٹینشن ہی چینج کروا سکیں تو اس کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں